اسلام علیکم خواتین حضرات آپ کا بہت بہت استقبال ہے اس یوٹیوب چینل میں دوستو میں آج آپ کے لئے لائے ہوں تلسی سے وظیفہ تلسی کا جو یہ وظیفہ ہوگا وہ بے حد ہی کارگر ہوگا کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ گھر بیٹے ہی اس کو کر سکتے ہیں دوستو لوگوں کو آپ نے اکثر یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ ہم کہیں باہر نہیں جا سکتے باہر جا کر کوئی سامان نہیں خرید سکتے ہمیں کوئی وظیفہ بتائیے جو ہم کم لاغت لگا کر کر سکیں اور اچھا کام بن جائے جی ہاں تو غور سے سنیے اسی کا توڑ میں آج یہاں لے کر آئے ہوں ایک آسان تریخے اور آیت کے معنی سے تریخہ اتنا آسان ہے کہ اس کو کوئی بھی کر سکتا ہے تو آئیے آپ کو بتاتی ہوں کہ آخر اب آپ کو کرنا کیا ہے ناظرین جو یہ وظیفہ ہے یہ آپ کو آدھی رات میں کرنا ہوگا ورنہ اس کا اثر بلکل بھی نہیں ہوگا اس بات کا پورا خیال رکھیں آپ کو چاہیے ہوں گے تلسی کے دو پتے پلین کاغذ لینا ہے اور پین لینا ہے پین سے آپ کو سب سے پہلے تلسی کے پتے پر اپنا نام لکھنا ہے دوسرا اس کا نام لکھنا ہے جس کو آپ اپنے خبزے میں کرنا چاہتے ہیں اب آپ نے یہ کاغذ اپنے ہاتھ میں ایسے لے لیا ہے کاغذ پر آپ کو ایک خانہ بنانا ہے اور ایک آیت لکھنا ہے وہ آیت آپ مولانا صاحب سے کال کر کے جان سکتے ہیں لگتار اسکرین پر مولانا صاحب کا نمبر دیا جا رہا ہے یہ نمبر ملا کر آپ ان سے وہ آیت ضرور پوچھ لیں وہ آپ کو آیت بتائیں گے اسی طریقے سے پھر آپ کو وظیفہ کرنا ہوگا اس تلسی کے پتے کو آپ کو اس کاغذ میں لپیٹ دینا ہے جیسے کہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں تلسی کا پتہ جو ہے اس کاغذ میں آپ ایسے کر کے لپیٹ دیں گے جیسے کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں یہاں پر ہم اسے لپیٹ دیں گے اور لپیٹنے کے بعد اس کو کسی ویران جگہ پر جا کر آپ دبا دیں گے پھر اس کے بارہ گھنٹے بعد آپ کا جو بھی کام ہے وہ پورا ہو جائے گا آپ اس کو کر کے ضرور دیکھئے گا اور مولانا صاحب کو آپ ایک بار کال ضرور کر لیں جو کہ میں آپ کو بار بار یہ بتا رہی ہوں کیونکہ لگتار اسکرین پر نمبر دیا جا رہا ہے ان کا آپ انہیں کال کر کے وظیفے کی آیت پوچھ سکتے ہیں تب ہی جو آپ کا کام ہے اس میں آپ کو کامیابی حاصل ہو پائے گی شخص کا دھیان کرنا ہے جس کو آپ کو اپنے بس میں کرنا ہے اور دوستو اس کا استعمال کرتے ہی وہ شخص وہ انسان آپ کے خبزے میں آ جائے گا لیکن دوستو یہ جو آیت ہے سب کے نام کے حساب سے الگ الگ ہوتی ہے اسی لیے اس کو کرنے کے لیے وظیفہ جاننے کے لیے ایک بار مولانا صاحب سے بات ضرور کر لیں ان سے پوچھ لیں جو صحیح وظیفہ ہے وہ آپ کے ذہن میں مکمل طریقے سے آ جائے اور ساتھ ہی دوستو یہ جو وظیفہ ہے ہمارے مولانا صاحب کی صلحہ اور نگرانی میں ہی آپ کریں کیونکہ اور پیر خاریوں کے پاس بھی آپ گئے ہوں گے لیکن آپ کا جو بگڑا کام ہے نہیں بنا ہوگا ظاہر سی بات ہے لیکن ان کا جو ٹوٹکا ہے جو وظیفہ ہے وہ پوری طرح سے کارگر ہوتا ہے اگر ایک بار آپ انہیں کال کر لیں گے تو انشاءاللہ اپنے مقصد میں ضرور کامیابی حاصل کریں گے اور ہاں دھیان سے پہلے کال مولانا صاحب کو ضرور کریں لگاتار سکرین پر ان کا نمبر دیا جا رہا ہے اسے اپنے ذہن میں اتال لیں اور ان سے گفتگو کر لیں اپنے مسئلوں کا حل نکلوا لیں کیونکہ یہ ایک کال آپ کی زندگی بدل سکتی ہے آپ کو بتا دیں کہ آپ کی ذرا سی غلطی سے آپ کے خریب آنے والا پیار آپ سے دور بھی ہو سکتا ہے لیکن مولانا صاحب کی نگرانی میں کیا گیا وظیفہ آپ کی زندگی میں چار چاند لگا دے گا آپ کا وہ ہر کام جو کسی بھی وجہ سے نہیں ہو پا رہا ہے یا رکا ہوا ہے وہ ضرور ہو جائے گا اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کی زندگی چلتی ہی رہے گی وہ بھی بہت خوشگوار زندگی اور ہاں ایک بات اور اگر آپ کہیں دور رہتے ہیں اور یہ وظیفہ آپ نہیں کر پا رہے ہیں تو بالکل بھی پریشان نہ ہو کیونکہ یہ وظیفہ آپ مولانا صاحب سے بھی کروا سکتے ہیں آپ کی اور تباہم طرح کی پریشانیوں کا حل لے کر پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ